نمسکار نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے ڈلی میں حال ہی میں پچیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو سرکار نے ایک جگہ سے دوسری جگہ میں بھیجا تاکہ وہ فلڈ کی گرفت میں نہ آئیں کیا تھی اس فلڈ کی وجہ کیا یمونہ ندی کے بہاو زیادہ ہونے کی وجہ سے فلڈ ہوا یا ڈلی کی کوئی اور خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے پانی ہر جگہ بھر گیا آج اس بارے میں ہمارے ساتھ چرچہ کرنے کے لیے ہیں ایس مسود حسین جو فارمر چیئرمین ہے سینٹرل وارٹ کمیشن کے آئیے ہم جانتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہیں مسٹر حسین ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت شکریہ ایک ایس ای ڈلی ریزیڈنٹ اور ایس ای وارٹ ریسورس انجینئر آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی اوبزیویشنز کیا ہیں دلی میں اس بار جو پانی بھرا جو فلڈنگ تھی اس کے قارن کیا تھے سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا اور باتچیت ہم لوگ کر رہے ہیں پہلے یہ سمجھنا ضروری ہوگا کہ یہ دلی کی فلڈنگ کس وجہ سے ہوئی ہے اور اس سال چکے بہت انپریسیڈنٹڈ فلڈ آیا ہے یہ تو یہ ایک تو ہم سمجھ لیں کہ چونکہ اپر کیچمنٹ ایریاز اوپر کے علاقوں میں ہریانہ پنجاب اور اترکھینڈ اور ہمارچل میں کافی زیادہ بارش ہوئی جس کی وجہ سے یمنا کا لیول جو ہے وہ کافی بڑھ گیا اور دلی میں بھی کافی اس پیرٹ میں بارش ہوئی تو یہ پرابلم ڈیریکلی تو فلڈنگ کی نہیں ہے انڈیریکلی اس سینس میں ہے کہ جو دلی میں بارش ہوئی تو جو اس کا جو ڈرینیج فلو ہے وہ رک جاتا ہے کیونکہ یمنا کا لیول بڑھ گیا تو جتنے بھی ڈرینز ہیں جو یمنا کے اندر ڈسچارج کر رہے ہیں وہ ان کا فلو ایفیکٹ ہو جاتا ہے اور ایک طریقے سے دلی میں یہ ڈرینیج کانجیشن کی پرابلم تھی جس کی وجہ سے جگہ جگہ پانی بھرا ہے یہ چونکہ یمنا کے دونوں طرف باند بنے ہوئے ہیں امینکمنٹ جس کو ہم بولتے ہیں فلڈ امینکمنٹ اور وہ پوری طرح سے انٹیکٹ تھے جو لیول 208.66 میٹر گیا ہے وہ لیول اس نے ان امینکمنٹ کو پار نہیں کیا ہے وہ اس کو اوور فلو نہیں کیا ہے امینکمنٹ کے اوپر سے پانی نہیں گیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یمنا کا پانی جو ہے وہ دلی میں نہیں پھیلا ہے یہ وہ پانی ہے جو دلی میں بارش ہوئی ہے اور وہ پروپرلی ڈرین نہیں ہو سکا تو یہ اوورال ڈرینیج کانجیشن پرابلم اور اوورال ڈرینیج پرابلم لیکن یہ بھی بہت خبروں میں آیا ہے کہ جو براج ہے ہتنی کھنکا یہ ہریانہ میں تو اس براج سے اتنا پانی چھوڑا گیا تو دلی میں پانی بھر گیا میں پہلے یہ بتاؤں کہ یہ پانی چھوڑنے کا جو ہم ترمینیلوجی استعمال کرتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ براج کا جو سٹرکچر ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی سٹوریج نہیں ہوتا بہت تھوڑا سا سٹوریج ہوتا ہے اور اس کا پرپلس ڈیورجن کا ہوتا ہے اس لیے یہ کہنا کہ پانی چھوڑا گیا یا اتنا چھوڑا گیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سے اتنا پانی بہ رہا ہے تو وہ جو ہتنی کنٹ سے جو بھی پانی وہاں سے اس کے اوپر فلو کر کے آیا ہے اس میں بہت زیادہ اس میں ہم کوئی زیادہ جس کو کہیں گے ریگولیشن نہیں کر سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس سے اوورال جو وارٹر ہے وہ تو بڑھا ہے بٹ فلیڈنگ اس کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے جیسے میں نے کہا یہ انڈیریکٹ فلیڈنگ اس کی وجہ سے ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یعنی جو ہتنی کنٹ سے جو پانی آیا یمنا میں آیا اور یمنا کا اس طرح بڑھا لیکن چونکہ ہمارے ڈرینز بھی سب یمنا میں جاتے ہیں اور یمنا میں پانی کا اس طرح بڑھنے کی وجہ سے وہ ڈرینز جو تھے وہ چوک ہو جاتے ہیں اور ان کا لیول چونکہ کم ہے جو بھی ہے جہاں جہاں پر جس طرح سے تو بنیادی طور پر یہ ڈرینز کنجیشن کی پرابلم ہے اور بہت زیادہ اس کے اندر ہتنی کنٹ سے جو ڈسچارج چھوڑا گیا ہے اس کا بہت زیادہ رول نہیں ہے کیونکہ جیسے یمنا کا پانی بڑھے گا اگر ڈرین کا ماؤت کور ہو جائے گا تو وہ پانی بیک فلو ہی کر سکتا ہے اندر نہیں آسکتا آپ نے جو بتایا وہی ہے اور بہت سارے لوگ شاید اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں یا سمجھ یا ان کو اس کی جانکاری نہیں ہے کہ یہ فلیڈنگ کس وجہ سے ہو رہی ہے بنیادی طور پر یہ اس کو ہم ڈرینز کنجیشن کہیں یا واتر لاؤگنگ کہیں اس سینس میں کیونکہ یہ آف کورس یہ اس کی مین وجہ تو وہی ہے کہ یمنا میں اس طرح بڑھا ہے اس کا لیول بڑھا بٹ یہ یمنا کا پانی نہیں ہے جو دلی میں مطلب آیا ہے یمنا یہ یمنا تو اپنے دونوں امینکمنٹس کے بیچ میں بہ رہی تھی دوسری چیز یہ بھی کہے گی کہ دلی کے اندر ہی آئی ٹیو پہ جو براج ہے وہاں پہ کسی ریگولیٹر کا مال فنکشن یا نون فنکشن ہو جانے سے اور چار گیٹ کے نا کھلنے سے یہ پانی پورا دلی میں آ گیا ایک بات تو میں یہ صاف کرنا چاہوں گا کہ آئی ٹیو کا براج ایک طریقے سے وہ یعنی اس میں اس کا کوئی بہت رول نہیں ہے اور اگر اس کے کچھ گیٹ بند بھی رہ گئے تو اس سے بہت زیادہ بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا ہے ہاں جیسے کہ خبروں میں بتایا گیا کہ وہاں پر کوئی فلیڈ ریگولیٹر تھا اور کسی وجہ سے یا تو وہ کلیپس کر گیا یا اس میں کچھ ڈیمیج ہوا اور اس کی وجہ سے وہ یمنا کا پانی اس کے تھروں بیک فلو کیا ہے یعنی توورڈز آئی ٹیو تو وہ اگر صحیح ہے تو یہ بات جو ہے وہ دیکھنے کی ہے اور جہاں تک خبروں میں آیا تھا کہ وہ اس کو پھر بعد میں آرمی نے شاید اس کو ریپیر بھی کر دیا جل سے جل اس ریگولیٹر کو تو اصل میں تو ہمیں یہی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہماری جو ڈرین سسٹم ہے پورا انٹائر ڈیلی کا وہ اس میں کہاں کمیاں ہیں جہاں تک میں سمجھتا ہوں جیسے کہ نیوز پیپر میں بھی ریپورٹس آتی رہی ہیں کہ آئی ٹی ڈیلی نے اس کی اوپر ایک سٹیڈی کی اور اس کے بعد انہوں نے اس سٹیڈی کی ریپورٹ کو دیلی گورنمنٹ کو سمیٹ کیا اب میں نے تو وہ ریپورٹ دیکھی نہیں ہے کیا ڈیٹیلز ہیں اور کیا اس کے کنکلوزنز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پوری طرح سے اس کا ادھین کیا ہوگا پورے انٹائر ڈرینیج سسٹم کا اور اس میں جو کمیاں ہیں یا اس میں کیا امپروومنٹس کیے جا سکتے ہیں تو وہ اس کے بارے میں ضرور اس میں انہوں نے یہ سب چیزیں اپنے کنکلوزن کے طور پر پیش کی ہوں گی ایک اور وجہ جو آپ ابھی پہلے بات کری رہے تھے کہ دیلی میں پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ اس طرقہ پانی آیا ہے چاہے ہتنیکن سے آیا ہو یا مناکہ ریور بیڈ رائز کیا ہو لیکن اس بار فلڈنگ زیادہ اس لیے ہوئی کیونکہ شاید کنسٹرکشن فلڈ پین ایریاز میں ہو رہا ہے تو یمونہ اپنے نیچرل کوس کو پہ جا رہی ہے لیکن وہاں پہ اب رہائشی ایریہ ہیں یا آفیس بن گئے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ فلڈ ہے جہاں تک فلڈ پلینز میں کنسٹرکشن کا سوال ہے تو جہاں تک یہ کتنا ہے اور یہ تو دیکھنے والی چیز ہے لیکن اصل میں جو فلڈنگ یعنی اگر کشمیری گیٹ ہے تیبت پارکٹ ہیں یہ سب جگہ جو فلڈنگ ہیں تو اصل میں ہوا یہ ہے کہ جہاں جو لو لائنگ ایریاز تھے جو جن کا لیول نیچہ تھا تو دلی میں جو بارش ہوئی تو اس کا وہ پانی ان لو لائنگ ایریاز میں جمع ہو گیا اور وہ ڈرین نہیں ہو پایا یمنا میں کیونکہ یمنا کا استر پہلے سے ہی زیادہ تھا اس لیے وہ پانی پروپرلی ڈرین نہیں ہو سکا ہے مطلب کی یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ بارش زیادہ ہو جائے اس پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے اور بھراش پہ ہم پانی آپ روک کر کے سٹور نہیں کر سکتے تو پھر مطلب کیا دلی کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ ہر سال ایسے ہوگا یا صرف انٹرنل ڈرینیج سسٹم سے ہی پوری پرابلم ریزول ہو سکتی ہے دیکھیں یہ استیتی ہر سال تو آتی نہیں ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ایک بہت جو بڑی فلیڈنگ انیس سو آشتھر میں ہوئی تھی اور اس کے بعد کافی حد تک یمینہ میں دونوں طرف ایمبینکمنٹس بنائے گئے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دلی کو پروٹیکٹ کر دیا اگر اگر یہ ایمبینکمنٹ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے آدھی دلی اس میں ڈوب جائے گی پانی میں کیونکہ یہ فلیڈنگ ہوگی اور پانی دونوں طرف پھیلے گا تو ہو سکتا ہے آدھی دلی کا آدھا جو ایریا ہے وہ اس کے اندر ڈوب جائے تو اصل میں اس کا سولیشن تو یہی ہے کہ ہم اپنے جو ڈرینج سسٹم ہیں دلی کا خاص طور سے سٹروم وارٹر ڈرینز اور جو بھی اوورال ڈرینج ہے اس کو پراپرلی سٹڈی کریں اور جہاں بھی اس کے اندر کوئی خامی ہے یا کوئی امپروومنٹ کی گنجائش ہے یا جہاں بھی اس کے اندر کمی ہیں ان کو ہینڈل کریں کیونکہ یہ اس طرح کی فلیڈنگ نہیں ہے کہ جہاں پر ریور اوور فلو کر جاتی ہے اپنے امبانکمنٹس کو چھوڑ کر امبانکمنٹس کو چھوڑ کر تو یہ اس طرح کی پرابلم نہیں ہے بیسیکلی یہ اربن ڈرینج کی پرابلم ہے اب دلی میں فلڈ نہیں تھا آپ کا یہی کہنا ہے جبکہ آم بھاشا میں لوگ کہتے ہیں فلڈ ہو گیا وہ واتر لاؤگنگ تھی وہ ڈرینج کا پانی واپس آ جانا تھا الگ الگ چیزیں تھی پر فلڈ نہیں تھا ٹیکنیکلی از اوورٹر رسوسرس انجینیر اب وہ اس کو آپ جو بھی کہنا چاہیں مطلب فلڈنگ کو ڈیفائن کرنے میں اگر یہ کہتے ہیں کہ کہ پانی بہت دیر تک ٹھہر جا گیا تو وہ واتر لاؤگنگ ہو گئی یا فلڈنگ ہو گئی اور نیچورلی کاوز تو اس کا یعنی رین فال ہی تھا جس کی وجہ سے یہ رن آف یمنا میں آیا تو اس کو کہیں گے تو فلڈنگ ہی بیسیکلی یہ ڈرینج کنجسشن ہے جو یعنی بارش کا پانی سٹی کا جو بھی اس کے اندر بارش ہوئی یا اس کے سٹریم میں جو ایریاز ہیں وہاں سے پانی آیا وہ پوری طرح سے اس کی نکاسی یمنا میں نہیں ہو پائی تو بار بار میں یہی کہوں گا کہ وہ جو ڈرینج سسٹم ہے اس کو ہم دیکھیں اس کو سٹڈی کر لیں اس کو ریویو کریں جہاں بھی اس کے اندر کمی ہیں اس کو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اور کہیں پر اس کے سسٹم میں اس کو سٹرنسن کرنا ہے ڈرینج چینلز زیادہ بنانے ہیں یا ان کا لیولز موڈیفائی کرنا ہے ان تمام چیزوں کو تو اس کے لیے جو بھی سٹڈیز کی جانی ہے وہ وہ کریں اور اور یہ پرابلم آپ دیکھیں کہ یہ ہر سال پرابلم نہیں ہوتی ہے ورنہ یہ تو ایک طریقے سے ایک ایسی پرابلم یعنی سیچویشن تھی کہ جو کافی سالوں کے بعد میں آتی ہے بیچ بیچ میں تھوڑا تھوڑا سا اس سے کم لیول کے اوپر یعنی یہ فلیڈنگ کی پرابلم ہوئی ہیں جس کو آربان کانجیشن کہیں گے تو بٹ یہ سیچویشن ایک طریقے سے بلکل یعنی کافی لمبے پیریٹ کے بعد ہوئی ہے آپ مجھ سے جب ابھی بات کر رہے تھے آپ منچن کر رہے تھے ایک نائنٹین سیونٹی فائیو میں قانون جو ڈرافٹ کیا گیا تھا الگ الگ سٹریٹس کو بھیجا گیا وہ کیا قانون تھا اور اس کا پرپس کیا تھا یہ اس وقت منسٹری آف ایرگیشن ان پاور ہوا کرتی تھی اس کے بعد منسٹری آف جل شکتی کہلاتی ہے تو سینٹرل وارٹ کمیشن جو منسٹری آف جل شکتی کا ایک مین ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ جو وارٹ رسورس کو ڈیل کرتا ہے تو اس نے یہ بنا کر اور تمام سٹیٹس کو بھیجا تھا انیس سو پچھتر میں اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے جو ریورز ہیں خاص سے جو جن کی وجہ سے فلیڈنگ ہوتی ہے اس کے فلیڈ پلینز کو ریگولیٹ کریں کون سا زون ہیں جہاں پر کوئی کنسٹرکشن علاو نہیں کر سکتے اس کے پیچھے پھر ایک اس طرح کا زون ہے جہاں پر آپ کچھ ٹیمپریری سٹرکچر علاو کر سکتے ہیں اس کے پیچھے کچھ زون ہے کہ جہاں سیمی پرمنن ٹائپ کے سٹرکچر علاو کر سکتے ہیں تو اس کا پرپس یہ تھا کہ جو ریور ہے اس کو پورا اپنا راستہ ملے بہنے کا اور اس اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور اس طرح کے کوئی بھی سٹرکچر چاہے وہ ریزیڈنشل ہوں یا کمرشل نہ بنائے جائیں کیونکہ وہ اگر بنیں گے تو فلیڈ کے دوران وہ اس میں فلیڈنگ ہوگی پانی بھرے گا تو لیکن ابھی تک یہ بڑی افسوس بات ہے کہ سوائے تین اسٹیٹس کے اور کسی نے اس کو اپنے ہاں لاغو نہیں کیا ہے اس میں منی پور راجستان اور اتراخن یہ تین اسٹیٹس ہیں جنہوں نے اپنے یہاں فلیڈ پلین زوننگ ایکٹ جو ہے اپنی اسمبلی میں پاس کی اب دیکھیں راجستان میں تو فلیڈ آتی نہیں اور منی پور میں بھی اتنی زیادہ سیریس پوزیشن نہیں ہے تو اور اترہ گھن پہاڑی علاقہ ہے وہاں فلیش فلیڈ کبھی کبھی آتے ہیں اس طرح کی پرابلم نہیں ہے جیسے ہمارے ایسٹرن یو پی اور بہار اور آسام کی ہے انڈیا میں کافی مطلب آگر دلی میں فلیڈ نہیں ہو اس کا مطلب نہیں ہے آسام میں فلیڈ آتا ہے بیہار میں فلیڈ آتا ہے تو کیا کوئی اور سسٹم ہے اب اس law کی ریلیونس رہی ہے نہیں آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے اس قانون کی تو یعنی ہم نے انیس سو پشتر میں ہی ضرورت محسوس کی اور اسی لیے وہ موڈل بن بڑا کر تمام اسٹیٹس کو بھیجا گیا آج بھی اس کی بہت ضرورت ہے اور یہ ایک نون سٹرکچرل میجر ہے فلیڈ مینیجمنٹ کا اور اسی کے ساتھ فلیڈ فورکاسٹنگ اور دوسری تمام چیزیں اب کافی حد تک فلیڈ فورکاسٹنگ کی ٹیکنالوجی امپروف ہو گئی ہے ایکوریسی اس کی بڑھ گئی ہے اور اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ بھی کافی بہتر ہو گیا ہے تو یہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو بل ہے اس کی تو ابھی بھی بہت ضرورت ہے اور سب اسٹیٹس کو اس کے اوپر جو جنہوں نے ابھی تک اس کو پاس نہیں کیا وہ کرنا چاہیے اس کا مطلب ایڈوانٹیج کیا ہوگا اگر اس سرے کا ایک بل ہے یہ کیا ایک نیشنل موڈل ہے یا ہر سٹیٹ کے لیے یونیک ہونا چاہیے کس طرح کا سسٹم ہونا چاہیے نہیں اس میں موڈل بل ہم نے بنا کر بھیجا تھا یعنی سینٹر وارٹر کمیشن اور منسٹری آف وارٹر سورسلز نے اس وقت تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اس میں کچھ تھوڑی بہت کچھ موڈیفیکیشن کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے حساب سے کر لیں اور اس کو اپنی اسمبلی میں پاس کر کے اور اس کو ایک قانون کی حیثیت دے دیں تاکہ اس کے حساب سے ریگولیشن ہو سکے فلٹ پلینز کا ریگولیشن بہت ضروری ہے تاکہ اس سے ڈیمیجز کم ہوں وہاں پر جیسے غیر قانونی طور پر یہ کنسٹرکشنز ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر وہ بل اگر پاس ہو جاتا ہے اور ایک بن جاتا ہے تو یہ چیزیں بہت آسانی سے ہو پائیں گے آج کے ٹائم پہ ہمارے کنٹری میں فلٹ کی سیچویشن کیا ہے اور اس کے مینجمنٹ کا کیا سسٹم ہے دیکھئے ہمارے کنٹری میں تقریباً 40 ملین ہیکٹیئر راشتری باہ آیوگ 1980 میں بنا تھا اور اس کی ایک رپورٹ آئی تھی 1987 میں 1987 میں وہ بنا تھا اس کے حساب سے تقریباً 40 ملین ہیکٹیئر کا جو ایریا ہے اس کی ایک ڈیفنیشن ہے اس کے حساب سے 40 ملین ہیکٹیئر اور یہ زیادہ تر ایریا اسام آہ ویس بنگال کا نورڈن پورشن بہار آہ اسٹرن یو پی اور کچھ اور دوسرے ایریا میں ہے تو یہ تقریباً اگر آپ دیکھیں یہ ہمارے کنٹری کے جوگرافیکل ایریا کا بارہ پرسنٹ ہے تو یہ ایک بڑا ایریا ہے جو فلیڈ پرون ہے یعنی وہ علاقہ جس میں فلیڈ آ سکتا ہے یا آتا ہے اس کو فریکوینسی کے حساب سے ڈیفائن کیا گیا تھا کہ جس میں یعنی فلیڈ آنے کی سمبھاونا ہوتی ہے یا آتا رہتا ہے تو اور اس کے بعد سے کافی حد تک اس میں کام بھی ہوا ہے تقریباً دس ملین ہیکٹیئر کا جو ایریا ہے اس کو پروٹیکشن دیا جا چکا ہے ڈیفرنٹ طریقوں سے ایک چوتہ ہی ایریا ہے صرف چالیس ملین ہیکٹیئر وہ بھی نائنٹین ایٹی کانکڑا ہے ہاں ایریا تو بہت زیادہ فرق نہیں ہوا ہے دوبارہ بھی کوشش ہوئی ہے تاکہ اس کو دوبارہ آسیس کریں وہ شاید کام ابھی چل رہا ہے تو اس میں سے چالیس میں سے آپ کا کہنا بلکہ صحیح ہے کہ ابھی دس ملین ہیکٹیئر ہی پروٹیکٹ ہو پایا ہے اور تیس باقی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب تک ہم بڑے باندھ نہیں بناتے ہیں خاص طور سے روناجل پردیش میں اور کچھ باندھ جو بہار میں جو ندیہ آتی ہیں ان کے اوپر تو پھر ہم نیپال میں ہی بنا سکتے ہیں جیسے کوسی ڈیم ہے یا کرنالی ہے تو جب تک ہم بڑے باندھ ادھر اس میں اپر سیانگ پروجیکٹ ہے تو وہ کیونکہ یہ جتنا بھی پانی آ رہا ہے اپر کیشمنٹ ان کا نیپال اور بھوٹان اور ان ایریاز میں ہے تو اس میں خاصتوں سے نیپال میں کافی دنوں سے باتچی چلتی بھی رہی ہے کوسی کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہو رہا ہے تو بہرحل اس کے اندر ابھی کافی کام کرنا باقی ہے فلیڈ منیجمنٹ میں اور اس میں خاصتوں سے آسام میں تو آپ دیکھیں کہ انہوں نے فلیڈ کے ساتھ کیسے جیا جائے وہ سیکھ لیا ہے سو we have to learn to live with فلیڈ in some parts of ابھی کوسی اور گھنڈک پر باند بنانے سے کافی حد تک جو ہیں وہ protect ہوئے ہیں all right بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے مسٹر حسین شکریہ بہت بہت آپ کریں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بہت شکریہ ہم ڈلی کے فلڈ کے بعد کا حال آپ تک لاتے رہیں اور دیکھتے رہیے ہمارا ویڈیو بہت شکریہ